بندے ٹی وی اینڈیا کی مجودہ حکومت اینڈیا آئین کی شک تین سو ستر کے خاتمے کا اعلان کر دیا جس کے دائے ریاست جمہو کشمیک اور نیم خود ریاست مختار حیثیت اور حسوسی اختیارات حانصل تھے یہ فیصلہ وزیراعظم نرندر موڑی کے زیر صدار پیر کو دلی میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا اور اس کا اعلان وزیراعظم امت شاہ نے پارلیمان میں کیا بل پر دستکت کر چکے تھے یعنی کہ یہ تبدیلی قانونی درجہ حاصل کر چکی ہے انڈیا کی ہندو قوم پرست جماعت بارتیا جنتا پارٹی طویل عرصے سے کشمیر سے متعلق انڈیا آئین میں مجود ان تمام حفاظتی دیواروں کو گرانا چاہتی تھی جو جمہو کشمیر کو دیگر انڈیا ریاستوں سے منفرد بناتی تھی سوال یہ تھا کہ انڈیا کے آئین کا یہ آئین کا یہ آرٹیکل تین سو ستر تھا کیا ہے جس کہتا ہے جمہو کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی عرض تبدیلی کے نتیجے میں کیا ہوگا آرٹیکل ستری سیونٹی کے خاتمے کا مطلب کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین ہم اور ہماری ہنسٹا افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اب ریاست جمہو کشمیر کی جگہ مرکز کے زیرین انتظام دو علاقے بان جائیں گے جن میں سے ایک کا نام جمہو کشمیر اور دوسرے کا نام لداخ ہوگا ان دونوں علاقوں کا انتظام اور انتصاراب لیفٹننٹ گورنر چلائیں گے جمہو کشمیر میں قانون ساز اسمبلی ہوگی تاہم لداخ میں کوئی سمبلی نہیں ہوگی امت شاہ کے مطابق جمہو کشمیر کو مرکز کے زیرین انتظام علاقہ بنانے کا فیصلہ علاقے میں سیکیورٹری کی صورتح عالم و بہینا طور پر سرحد پار ہونس والی دہشتگردی کے تناظر میں کیا گیا ہے آرٹیکل 370 کی صرف ایک شخص کو برقرار رکھا گیا ہے جس کے مطابق صدر تبدیلی اور حکومت مکم جاری کرنے کے معاجز ہوں گے اس کے علاوہ اب جمہو کشمیر کے داخلہ امور وزیرہ اللہ کی بجائے براہ راز وفاقی وزیرہ داخلہ کے تحت آ جائیں گے جو لیفٹنان گورنر کے ذریعے نے چلائے گا انڈیا کے تمام مرکزی قوانین جو پہلے ریاستی اسمبلی کی منظوری کے مطابق تھے آپ علاقے میں خدمتار نافذ ہو جائیں گے اسی طرح انڈین سپرین کورڈ کے فیصلوں کا اطلاق بھی اب براہ راست ہوگا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے لارنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ